السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور دعا یہاں کر بھی رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے میں الصفوہ ہوتیل ہے ٹوبر ہے جسے مکہ ٹوبر ہے نا بڑے بڑے تو انہی میں سے ایک ٹوبر ہے الصفوہ ٹوبر اس میں میں اس وقت رکا ہوا ہوں اور بیسے میری عادت نہیں ہے کوئی روم ٹور کرانے کی لیکن بہت اہم چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں بلکہ آپ یہ سمجھ لو کہ آج آپ لوگ میرے ساتھ ایک ایسا عمل کرنے جا رہے ہو جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور یہ عمل حدیث سے ثابت ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ جہاں بہت ساری چیزیں سیکھو گے بہت ساری چیزیں جانو گے بہت ساری چیزیں دیکھو گے بھی اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل ایسا بھی کروں گے میرے ساتھ کہ جس کو کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں سب سے پہلے اس ہوتیل کی جو خوبصورتی ہے ذرا اس کو دیکھو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فوٹوز بھی دیکھو اور وہ فوٹوز ہیں کہ مکت المکرمہ خان کعبہ سو سال پہلے پچاس سال پہلے کیسا نظر آتا تھا یہ تو حیسا آپ گیلری جب ہم لفٹ سے اوپر آتے ہیں تو میرا جو روم ہے وہ ٹوائنٹی فیفت فلور پر ہے پچیس میں فلور پر ہے اور پچیس میں فلور سے پچیس میں فلور پر میرا روم ہے ہم اسی فلور پر وہ عمل کرنے والے ہیں سب سے پہلے کچھ فوٹوز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو میں نے نوٹ کیے اور مجھے لگا کہ یہ فوٹوز آپ لوگوں کو دکھانا چاہیے یہ تو ایک مسجد کا فوٹو ہے جو ملیشیا میں ہے ٹھیک ہے چلو یہ بھی دیکھ لو یہ مجھے دکھانا اصل نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے ہم چلتے ہیں ہوتا ہے نا کہ خانِ کعبہ پچاس سال پہلے کیسا لگتا ہوگا سو سال پہلے کیسا لگتا ہوگا تو وہ چیز آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا دیکھئے یہ دو فوٹو لگے ہیں آپ نے سامنے سیدھے ہاتھ سے شروع کرتا ہے یہ پہلا فوٹو آپ دیکھئے اس پہلا فوٹو میں لکھا ہے کہ تیرہ سو پیتیس ہجری میں یعنی انیس سو سترہ میں انیس سو سترہ میں مکہ تل مکرمہ خانِ کعبہ کیسا تھا تو دیکھئے خانِ کعبہ انیس سو سترہ میں ایسے تھا بلڈنگ وغیرہ ایسے تھی بہت بڑی بڑی اچھی اچھی نہیں تھی نارمل تھی اور خانِ کعبہ ایسا تھا یہ جو تعمیر ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ترکیوں کی تعمیر ہے یہ والی اور یہ جو ترکیوں کی تعمیر ہے یا آج بھی ویسی ہی ہے یعنی سعودی لوگ اگر اس کو دوبارہ دوبارہ تھوڑا سا ٹینٹ پینٹ کرتے بھی ہیں تو وہ ترکی تعمیر پر ہی کرتے ہیں تو یہ والا جو ایریا آپ دیکھیں گے یہ ریل میں وہی ہے جو ترکیوں نے بنائے تھا اور خانے کعبہ دیکھیں اس طرح سے تھا سو سال پہلے تقریبہ 1917 میں یہاں اس طرح سے یہ سب تھا دیکھیں آپ یہ ایک باؤنڈری کچھی ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ لگا ہوا ہے تو سو سال پہلے خانے کعبہ کچھ اس طرح سے نظر آتا تھا اب آئیے دوسرے فوٹو پر نظر ڈالتا ہے دوسرا فوٹو دیکھیں یہ ہے یہ ہے 1954 1373 ہجری کا یعنی تقریباً 60 50 70 75 سال پہلے خانے کعبہ ایسے نظر آتا تھا یہ دیکھیں آپ یہ کیمپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں پیچھے وہ بیلڈنگز ہیں پہاڑ ہیں ہے نا یہ دیکھیں آپ یہ پورا نظارہ ہے مکہ کا کہ مکت المکرمہ کیسا نظر آتا تھا یہ 1937 کا ہے اور یہ 1954 کا فوٹو ہے یہ خانے کعبہ ہے اور یہ خانے کعبہ کے پاس کچھ بنا ہوا ہے جو اب نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا فوٹو آپ نے دیکھا اب آئیے ایک فوٹو اور دیکھتے ہیں اس والی گلڈی میں ایک فوٹو لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ فوٹو لگ رہا ہے 1917 کا یعنی اب سے لے کر سو سال پہلے کا دیکھیں پورا خانے کعبہ خانے کعبہ کے اردگرد والے ایریا کیسا نظر آتا تھا یہ خانے کعبہ ہے اور یہ تو وہی تعمیر ہے جو آج بھی ہے تھوڑی سی ڈینٹ پینٹ تھوڑا سا ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ خانے کعبہ ٹھیک یہ باؤنٹری تو اس طرح سے سو سال پہلے خانے کعبہ نظر آتا تھا ایک فوٹو اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ فوٹو آپ دیکھیں گے تو یہ ہے 1912 کا یعنی 110 سال پہلے خانے کعبہ کیسا نظر آتا تھا تو ایسے تھا 110 سال پہلے خانے کعبہ یہ کلر فوٹو نہیں ہے بلیک ہیں تو بعض لوگ سمجھتے کہ خانے کعبہ کالا ہی چادر پڑی ہوئی ہے ہے نا تو ایسا نہیں ہے وہ کالا اب ہے کسی زمانے میں الگ الگ کلر کے بھی وہ رہ چکا ہے وہ غلاف ہے خانے کعبہ کا اس کا کلر کبھی کچھ رہا کبھی کچھ رہا اب آکے وہ کالا اس کا غلاف ہو گیا ہے چینج کرتے رہے ہیں جیسے جیسے بات شاہے انہوں نے اپنی پسند کے حساب سے چینج کیا ہے تو یہ کالا کلر کوئی خاص نہیں ہے خانے کعبہ کے غلاف کا اب جا کے خاص ہو گیا ہے تو پہلے ایسا نظر آتا تھا خانے کعبہ ٹھیک ہے دیکھا آپ نے یہ مجھے لگا گیار یہ آپ کو دکھانا چاہیے ہے نا اب آئیے ایک دو فوٹو اور رہ گئے ہیں بھی شاید جب ہم ہدھر آتے ہیں تو یہ لکھا ہو آئے کہ تیرہ سو اکھتر ایجری میں انیس سو باون یعنی ستر سال پہلے مکہ کے جو کچھ گھر تھے وہ کیسے تھے تو یہ مکہ تل مکرمہ میں گھر ستر سال پہلے سو سال پہلے اس طرح سے ہوا کر دے تھے دیکھیں پہاڑوں پر گھر بنانے کا رواج تھا اور کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے برا وہ تو راستے پہاڑوں میں اسے کاٹ کاٹ کر بنائے گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں اچھے لگی ہوں گی اب وہ عمل کرتے ہیں میرے ساتھ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور حدیث سے یہ ثابت آئیے میں اپنا روم آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرا روم ہے دو ہزار سترہ اپن کرتے ہی اور یہ ہے میرا روم اور اس روم میں ہی ہم وہ عمل کریں گے دیکھیں یہ دیکھیں آپ آفیہ سو رہی ہیں اور یہ انہوں نے مہمان نوازی کی کہ بھئی آپ کھاؤ پیو آپ ہمارے مہمانوں دھنا اور یہ نماز پردنے کا مسلح پڑا ہوا ہے اب آئیے اس پردے کے پیچھے ہے وہ عمل وہ چیز جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں یہاں ہے وہ عمل جو میں آپ لوگوں سے اپنے ساتھ کر رہوں گا بلکہ وہ ایک چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے اور دیکھتے ہی جتنی بھی ہمارے اندر دعا ہے جو بھی کچھ جو بھی کچھ ہم مانگنا چاہتے ہو جو کہ مانگ لیجئے گا وہ عمل وہ اب ہم کرنے جانا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرح بات آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے مسجد حرم ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں مسجد حرم اور یہ ہے خانے کعبہ خانے کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو یہ عمل میں آپ لوگوں کو کوک کروانا چاہتا تھا اپنے ساتھ پہلی نظر پڑی خانے کعبہ پر مانگی اب جو کچھ مانگنا ہے جو کچھ مانگنا ہے میں اس وقت 25 فلوڈ پر ہوں اور آپ کو یہ مسجد حرم کا پورا ویو دکھا رہا ہوں خانے کعبہ پر جب نظر پڑ رہی ہے تو کچھ دعائیں کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے آپ لوگوں کو پتا ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جب خانے کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے دعا مانگیا اللہ سے دنیا بھر کے عمل تو ہم لوگ کر لیتے ہیں یہ عمل تو حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے کتنے لوگ ماشاءاللہ تواف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی اپنے گھر کا تواف عطا فرمائے اپنے گھر کے چکر لگانے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ تو ہم سب کو بخشش عطا فرمائے ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے ہم سب کو معاف فرمائے اپنے گھر کے لئے ہم سب کو قبول فرما یا اللہ تیرے نبی کے ارشادے کی خانے کعبہ پر جب نظر پڑتی ہے بندے کی پہلی تو تو اس کی تمام دعاوں کو قبول فرماتا ہے یا اللہ ہماری نظر پڑی خانے کعبہ پر تو ہماری تمام دعاوں کو قبول فرما لے ہمارے دل میں جتنی عرضویں ہیں سب کو قبول فرما لے ہمارے دل کی جتنی بھی خواہشات ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما لے یا اللہ تو ہمیں آج سے مستجاب الدعوات بنا دے یا اللہ بہت ساری مسئیبتیں پرابلمز ہیں اللہ تمام مشکلوں کو دور فرماؤ یا اللہ تمام مشکلوں کو دور فرماؤ یا اللہ تیرے گھر کو دیکھ کر ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت اتا فرماؤ یا اللہ جیسے یہ تیرے بندے تیری محبت میں یہاں ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں کوئی سائی کر رہے ہیں کوئی تواف کر رہے ہیں یا اللہ یہ توفیق تو ہمیں بھی اتا فرما اپنے گھر کی حاضری اتا فرما حاضری ہو گئی ہے تو بار بار کی حاضری اتا فرما صفہ مروہ پر دوڑنے کی سعادت اتا فرما اپنے گھر کو ان گنہگار آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق اتا فرما ہم بھی تیرے گھر کا تواف کریں خانِ کعبہ کے غلاف کو پکڑے اس سے لپٹے حجرِ اسود کو دیکھیں بوسا لیں تیرے گھر کو دیکھ کر روئیں تو اس سے دعا مانگیں یا اللہ ہمیں بھی ایسے موقع بار بار اتا فرما یا اللہ جتنی بھی جائز تمانائے ہیں ان تمام تمانائوں کو قبول فرما دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اتا فرما ہمارے بچوں کو قبول فرما ہماری فیملی کو قبول فرما ہمارے تمام عامال کو قبول فرما جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں تمام دعائوں کو قبول فرما کہ اللہ آخرت میں کامیابیتہ فرما دنیا کی بھی کامیابیتہ فرما تو یہ وہ عمل تھا جو میں آپ لوگوں سے اپنے ساتھ کروانا چاہتا تھا خانِ کعبہ پر جب بھی پہلی نظر پڑتی ہے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ موقع تو میرے پاس بہت اچھا ہے کیوں نہ آپ لوگوں سے یہ عمل کروائے جائے دنیا بر کے عمل تو لوگ کرواتے رہتے ہیں یہ وظیفہ کر لو وہ وظیفہ کر لو میں نے کہا یہ عمل آپ لوگوں سے کرواتا ہے دیکھیں آپ اب ویو دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ویو آرہا ہے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دیکھیں کیسے لوگ چل رہے ہیں دیکھیں اچھا یہ جو بڑی بڑی بلڈنس دیکھ رہی ہیں تو اور سامنے جو آپ کو تھوڑے سے پہاڑ نظر آرہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بتانے کے قابل ہیں وہ انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا بس یہ عمل تھا دروانہ تھا اور یہ کوئی ضروری بات ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس قلب کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ